اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ عبران خان نے پچیس مئی سے ازادی مارچ کا اعلان کر دیا ہے ثابت وزیر آزم فوری انتخابات کا مطالبہ لے کر اس امبات پہنچیں گے اور مطالبے کی منظوری تک دارال حکومت میں ہی رہنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں دوسری جانب حکومت مشکل فیصلوں یا سیملی توڑنے کی کشمکش سے فیلحال نکل آئی ہے وزیر آزم شہباز شریف کے قیادت میں اتحادی حکومت نے مدت پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق گزشتہ روز ہونے والے اتحادیوں کے اجلاس میں حکومت نے مدت پوری کرنے کے لیے مشکل فیصلے کرنے پر اتفاق کیا اور متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ آگست دو آزار تئیس تک آئینی مدت پوری کی جائے گی حکومتی ذرائع کے مطابق گزشتہ رات اتحادی رینماوں کے درمیان ہونے والے رابطوں میں فیصلہ کیا گیا کہ پیٹرولیہ مسلوات کی قیمتوں سے متعلق مشکل فیصلے کرنے ہیں کیونکہ حکومت پیٹرولیہ مسلوات مہنگے داموں پر لے کر سستے داموں پر دے رہی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ پچھلے دنوں آسیدرداری کی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی تھی عام شخصیت سے ملاقات کے بعد آسیدرداری نے شہباز شریف اور مولانا فضل رحمان سے ملاقاتیں کی تھی جن میں مشاورت کے بعد حکومت کی مدت پوری کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ حکومت کو اپنی آئینی مدت پوری کرنے کے لیے گورننس کو بہتر کرنا پڑے گا اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ اگر عمران خان اسلام آباد میں جلسہ کر کے چلے جائیں گے تو ان کو سہولیات فرام کی جائیں گی لیکن اگر عمران خان دھرنا دے کر حکومتی نظام کو مفروض کریں گے تو انہیں قانونی طریقے سے روکا جائے گا دھرنے سے اسلام آباد میں نظام زندگی متاثر ہوا تو قانون حرکت میں آئے گا ذرائقہ کہنا ہے کہ دو دن قبل تیک نون لیگ قبل از وقت انتخابات کرانے کے لیے تیار ہو گئی تھی لیکن فیپرس پارٹی کا خیال تھا کہ قبل از وقت انتخابات نہیں ہونے چاہیے نون لیگ کا خیال تھا کہ اگر مشکل فیصلے لیے اور اتحادی چھوڑ گئے یا ان پر دباؤ پڑا تو انتخابات میں بڑا نقصان ہوگا لیکن عمران خان کے لانگ مارٹ کے اعلان کے بعد حکومتی اتحاد نے مشاورت کی اور فیصلہ ہوا کہ اگر اس طرح دباؤ میں آ کر حکومت ختم ہوئی تو ہمارے ووٹرز کو غلط پیغام جائے گا اس لئے حکومت مشکل فیصلے کرے گی اور عمران خان نے امن و امان کا مسئلہ پیدا کیا تو اسے قانونی طریقے سے حل کیا جائے گا حکومتی اتحادیوں کے اجلاس میں یہ فیصلہ بھی ہوا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاقرات میں حائل وقابلتوں کو دور کیا جائے گا تاکہ ملکی معیشت کو درست سمت میں لایا جا سکے اس پیشرفت کے بعد وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل بھی آئی ایم ایف سے پالیسی مذاقرات کے لیے آج قطر روانہ ہو گئے ہیں اس کے علاوہ آج وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سدارت مولنگ ٹاؤن لاہور میں ان کی ریاجگہ پر اجلاس ہوا جس میں مریم نواز اور حمزہ شباز بھی شریک ہوئے جبکہ میاں نواز شریف بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک تھے اور ذرائے کے مطابق اس اجلاس میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ حکومت ہر صورت اپنی آئینی مدد پوری کرے گی آج نواز شریف نے حکومت سے فوری الگ نہ ہونے کے فیصلے کی توسیق کر دی ہے اور لانگ مارچ پر پلان مرتب کر کے اتحادی جماعتوں سے شیئر کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان کے کسی بھی غیر آئینی مطالبے کو قبول نہیں کیا جائے گا اور حکومت کے خلاف محاضرائی سے سختی سے نمٹا جائے گا اتحادی حکومت قانون ہاتھ میں لینے والوں کو گرفتار کرے گی پنجاب کی جیلوں کو صاف کروانے اور سیاسی شخصیات کو الگ سیل میں رکھنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے ذرائع کے مطابق حکومت اور اتحادیوں کے فیصلے سے عام شخصیات کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے اور وزیر داخلہ رانس سناؤلہ نے ٹویٹر پر بیان دیتے میں لکھا ہے کہ معیشت تباہ کرنے والے مارچ کا اعلان کر کے معیشت کی بحالی روکنے نکلا ہے کامیاب نہیں ہونے دیں گے یہ ساری صورتحال پر بات کریں گے وزیر دفاع خواج آسف سے کہ اچانک یہ فیصلے کیسے بدلے ہیں یا کیسے ہوئے ہیں خواج آسف صاحب بہت شکریہ میشو میں جوائن کرنے کے لیے خواج آسف صاحب کل دوپہر تک بھی یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ منگل بودھ تک اسمبلیہ تحلیل کرنے کا فیصلہ ہوگا انتقابات میں جانے کا فیصلہ ہوگا جمعہ تک رانس سناؤلہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاتھ پیر نہ باندے جائیں اگر ہمیں حکومت کرنی ہے یہ کیا ہوا ہے اچانک کیا عمران خان نے لانگ مار چنانس کیا تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اس وجہ سے فیصلہ کیا کہ ہم نے مدد پوری کرنی ہے کہیں عمران خان کو قرید نہ چلا جائے حکومت جانے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم شازیب آپ نے ساری کہانی بیان کر دیئے میرے لیے تو کہنے کو آپ نے چھوڑے کچھ نہیں ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کہوں کم اس کا مجھے اب میں آگے ہوں آپ کے سامنے آپ کہانی کی تصدیق کر دیں گے تو بھی میں آگے بڑھ جاؤں گا اگلے سوالات لے کر کہ یہی کہانی ہوئی ہے نہیں میں کہانے کی تصدیق یا تردید نہیں کروں گا میں تھوڑی سی لوجک جو پولٹیکل لوجک ہے جو وہ میں بیان کروں دیکھیں اگر ہم کل چلے جاتے جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ ہم چوبیس پچیس یا چھبیس کو ہمارے جانے کا خیال تھا تو وہ نتھی ہو جاتا ان کے دھرنے کے ساتھ تو ہمارا پولٹیکل کیپٹل جو ہے بہت ڈپلیٹ ہوتا کہ ایک شخص جو ہے اس نے دھرنہ آ کے دیا اس کا ایک سو چھبیس دن کا دھرنہ تو ہم نے برداج کر لیا اور اللہ کے فضل سے اس دھرنے سے سکرو ہو کے نکلے پانچ سال اس کے بعد حکومت بھی کی پر اب یہ چار پانچ دن کے دھرنے کے اوپر جو ہے ڈھیر ہو گیا یہ پولٹیکلی بلکل افورڈیبل نہیں تھا اور یہ ایک چیز تھی جو بلکل سب کو سامنے نظر آ رہی تھی ہم کو بھی نظر آ رہی تھی ہمارے اتحادیوں کو بھی نظر آ رہی تھی اور میڈیا بھی یہی بات کم و بیش جو ہے وہ اسی طرف اشارہ بار بار کر رہے تھے تو میں وہ تو ایک دباؤ تھائی اور یہ لیٹر فیصلہ جو ہے ہونا تھا لیکن میں بلکل آپ کی بات کی تاہید کرتا ہوں کہ ہم نے ایک سٹیج پہ یہ فیصلہ ضرور کیا تھا کہ ہم مشکل فیصلے جو ہے جس سے عوام کو دکت پیدا ہو عوام کی مشکلات میں اضافہ پہ ہو ہم وہ فیصلے نہیں کریں گے اور یہ پولٹیکل اس سے جو ڈیمیج ہوگا اس سے بھی بچیں گے اور ہم فوری طور پر دو چار پانچ داستین کے اندر ہم ڈیزولف کر دیں گے سب کل کی بات ہے یا پرسوں کی بات ہے پاسبل یہ بھی ہو سکتا تھا لیکن یہ ساری سوچ بچار کے بعد جو ہے کہ ایک ریاست کو بلیک میل نہیں ہونے دینا چاہیے چاہے اس کی جتنی بھی کاسٹ ہو جب ایک دفعہ ریاست بلیک میل ہوگی تو وہ ایک روایت بن جائے گی ریاست جو ہے پھر بار بار جو ہے ہر دور میں آج بھی کل بھی پانچ سال بعد بھی دس سال بعد بھی یہ روایت جو ہے وہ توڑی نہیں جا سکی میاں نواز شریف نے یہ روایت توڑی ایک سو چھبیس دن کا جو محاصرہ تھا ہم بے اکل کہہ سکتے ہیں کہ دارالحکومت کا ڈی چوک میں محاصرہ کیا تھا اس محاصرے میں پی ٹی وی بھی شامل تھا پرائم نیسٹر ہاؤس بھی شامل تھا پارلمنٹ کی بلڈنگ بھی شامل تھی اور وہ محاصرہ اللہ کے فضل سے ہم جو محصور روک تھے اس میں انہوں نے برداش کیا اور سرخروب ہوئے تو یہ سارا کچھ سامنے رکھ کے ہم نے دیکھا کہ ایک اور بھی اس میں شازیب آرگومنٹ ہے ایک پولیٹیکل کیپیٹل ہے اور ایک کیپیٹل ہے جو ریاست کا کیپیٹل ہے یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ جی آپ کا پولیٹیکل کیپیٹل خاجہ آصف کا پولیٹیکل کیپیٹل جو ہے has precedence over the capital of the state or state has the precedence over my capital تو میرا میری 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 رائے ہیں میری as a political worker as پاکستانی میری رائے ہیں کہ ریاست کا capital جو ہے وہ precedence رکھتا ہے وہ فوقیت رکھتا ہے میرے ذاتی political capital یہ بھی ایک وجہ بنی کہ یہ فیصلے جو ہے اس رخ اس کا یہ اختیار کرنے ہیں میرا اپنا خیال ہے اور یہ آرگومنٹ جو ہے میں میں نے دیا بھی ہے میں نے اگر آپ کو یاد ہوگا پانچ سی سات روز یا آر دس روز پہلے میں نے فوری انتخابات کی بات بھی کی تھی تو اس پہ مجھے کوئی اپنی پارٹی کی طرف سے مضامت کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑا تھا نہ کوئی میرے اوپر نکتہ چینی ہوئی تھی میرا ایک view تھا وہ میں نے ایکسپریس کیا بی بی سرگ بی بی سی کے ساتھ انٹیویو میں لیکن اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو سیچویشنز ہیں ایک سیچویشن یہ ہے کہ ہم یہ مشکل فیصلے جو معاشی فیصلے ہیں ان کو پوسپون کرنے تاکہ ہم جو ہیں وہ پولٹیکل کیپیٹل جو ہے کسی نہ کسی طرح اپنا سیف کر لیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فیصلے کریں مشکل فیصلے کریں تاکہ جو بعض وقت جو ہے آپ کے کوئی عزیز رشدار بیمار ہوں تو مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں ان میں رسک بھی ہوتا ہے لیکن جان بچانے کے لیے آپ کو یہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو اس وقت جو ہے ہماری جو معیشت کی جان بچانے کے لیے مشکل فیصلے ہمیں کرنے پڑیں گے میرا خیال ہے اس سے ضرور مہنگائی بھی ہوگی اس سے مشکلات میں اضافہ ہوگا لیکن جو دوسری اپشن ہے کہ اگر ہم کچھ بھی نہ کریں تو اس سے بہت جائے نقصان ہونے کا بھی اندیشہ ہے اس طرح ایک مریض کی جان کے لیے کوئی ایک رسکی آپریشن نہ کیا جائے اور پھر اس سارے کے سارے میں جو ادارے ہیں ظاہر ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے لیے کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں بہت یہ تاثر تھا اور مقعد اطلاع تھی کہ جو عمران خان صاحب پریشر بڑھا رہے ہیں اس میں ریاستی اداروں کے بھی جو سربراہ ہیں یا پھر لوگ ہیں انہوں نے آپ لوگ کو کمیونیکیٹ کیا ہے کہ الیکشن اناؤنس کر دیں بیس تاریخ سے پہلے یا ان کے لانگ مارچ کے اناؤنسمنٹ سے پہلے تو کیا یہ خطرہ تھا کہ کہیں ہم مشکل فیصلے کریں اور پیچھے سے کالی نہ نکل جائے وہ خطرہ بھی ٹل گیا ہے دیکھیں شازیب اگر یہ سارے اداروں کی خیر معاشی فیصلے جو ہیں وہ ان کا تعلق جو ہے ساری ریاست کے ساتھ ہوتا ہے اس میں ادارے بھی شامل ہوتے ہیں جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس میں ہمارے دفاعی ادارے بھی شامل ہیں اس میں بیروکریسی بھی شامل سب لوگ اس میں شامل ہیں یہ تو دیریکٹلی جو فنانچل ہماری یا معاشی اکنومک سیچوئیشن جو ہے وہ ہماری دفاعی سیچوئیشن بھی وہی ہوتی ہے جو معاشی سیچوئیشن ہے تو اس میں ضرور آن بورڈ ہوں گے وہ اور ان سے مشاہورت بھی ہوگی لیکن پرائیمری جو فیصلے جو ہیں وہ تو سفلین گورنمنٹ کو انکومنمنٹ گورنمنٹ کو جو ہے وہ کرنے پڑیں گی اور کرنے پڑتے ہیں یہ یہ حصول کی بات ہے لیکن میں آپ کو کنکلوسیلی جو ہے نا میں بات نہیں کھڑ سکتا اس وقت جو آپ مجھے مگر 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 مجھے خوان صاحب یہ ضرور بتائیے گا کہ پھر جب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ اناؤنس کیا گیا تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب سے ایک سیاسی غلطی ہو گئی ہے وہ اگر ایک دو دن ویٹ کر لیتے تو شاید اسمیلیہ تحلیل ہونے جا رہی تھی انہوں نے یہ بات دیکھتے ہوئے کیونکہ خبر تو باہر آئی گئی تھی کہ اسمیلیہ تحلیل ہو رہی ہیں یہ اناؤنس کر دیا کہ جی میں لانگ مارچ بھی کر رہا ہوں کہ ان کو کریڈڈ مل جاتا کہ جی میرے لانگ مارچ کی وجہ سے انہوں نے حکومت توڑی ہے اور اسی وجہ سے آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ جی اب ہم کنٹینیو کریں گے اور اتحادیوں کے ساتھ یہ فیصلہ ہو گئے دیکھیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کی بات سے کسی آتک اتفاق کرتا ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں کہ یہ اگر یہ پریشر بھی تھا اور یہ چیز اس سے نتی ہو رہی تھی یہ ہماری جو ڈسولیشن کا فیصلہ جو تھا ان کے دھرنے کے فیصلے سے نتی ہو رہا تھا تو وی ڈیسائیڈڈ اور یہ خاصی دنوں سے یہ آرگومنٹ چل رہا تھا کہ اس کو نتی نہیں ہونا چاہیے اس کو ڈسکونیکٹ ہونا چاہیے اس کے ساتھ تو انہوں نے یہ ناؤنس کر دیا ہے اور اگر ہم اب ٹک جائیں اور ڈسولیشن نہ کریں تو ڈیفنیٹلی وہ چیکمیٹ ہو گیا عمران کان پھر تو مگر وہ اس صورت میں ہوگا کہ اگر آپ کی حکومت سروائیو کر پائے وہ آئیں گے اور اگر وہ ایک محول کر دیتے ہیں ایک طویل عرصے کا دھرنا دے دیتے ہیں جس میں لوگوں کی بھی اگر تعداد زیادہ بڑی ہوتی ہے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اس وقت تحریک انصاف پاپولیریٹی کے اروج پر ہے تو پھر یہ چیکمیٹ ہوگا یا ان کا فائدہ ہو جائے گا اور آپ کو الٹیمیٹلی جانا پڑ جائے گا یہ اتحادی حکومت ہے بہت سارے لوگوں کی دیکھیں اس میں کوئی کنکلوسیف بات تو شازے کی نہیں جا سکتی یہ رسک ہے کہ کس سیچویشن میں آپ کو کم رسک ہے اور کس سیچویشن میں آپ کو زیادہ رسک ہے پولیٹیکل بات بھی میں کر رہا ہوں اور پہلے معیشت کی بات کی ہے اس میں بھی یہی چیز شامل ہے یہ تو وے کرنا ہے آپ نے کہ کس چیز میں آپ کو کم سے کم رسک ہے اور you can sell through easily smoothly تو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ رسک تو بالکل ڈسکارڈ تو نہیں کیا جا سکتا اس کو کم از کم diminish ضرور کیا جا سکتا ہے اس کی جو velocity ہے یا اس کا جو weightage ہے وہ تو کم از کم کیا جا سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم نے کر لیا ہے اور خوال صاحب آپ لوگ کس طرح نمٹیں گے اگر یہ دھرنا دے دیتے ہیں 2014 میں ظاہرے آپ لوگوں نے ان کو دھرنا دینے دیا جہاں تک جانا چاہتے تھے جانے دیا اس وقت آپ لوگوں کا یہ بھی گلہ تھا کہ ریاستی اداروں کے کچھ افراد بھی ان کے پیچھے تھے اب جبکہ وہ تاثر نہیں ہیں تو آپ لوگ کس طریقے سے ڈیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ایک سیاسی عمل ہے اس کو ہونے دیں گے آپ ساری باتیں خود ہی کی بتائی جا رہے ہیں مجھ میرے ذمہ کی بات ہی کوئی نہیں چھوڑے تو یہ جو آپ نے comparison draw کی ہے بالکل یہی comparison ہے اس وقت جو ہے میاں نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو آنے دیں گے میرا حال ہے تیس اگس یا تتیس اگس کی رات تھی جب یہ اندر آئے ہیں اور اس پہ اختلافات بھی ہوئے ہمارے اندر جو ہے ہمارے بات متبر ساتھی جو تھے ان کا خیال تھا کہ ان کو اندر آنے نہیں دینا چاہیے اور ہم میں اتنی قوت ہے کہ ہم ان کو روک سکتے ہیں لیکن میاں صاحب نے ایک بڑا بولڈ سین لیا یہ اندر آئے وہ ایک ہنگامہ ہوا پرائم میسٹر کے ہاؤس کے گیٹ تک پہنچے پارلیمنٹ پہ قبضہ ہو گیا پی ٹی وی پہ قبضہ ہو گیا سارا کچھ ہوا یہ اور اس کا ہم نے لیا لیکن اور ہم جو ہے وہ سسٹین کر لیا ہم نے اب سیچویشن یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے ان کی حکومت کے وقت بھی دو تین میرے خیال ہو چکے ہیں اس پہ اعتماد جو ہے کشمی روڈ پہ ایک تائین ہو چکا ہوا ہے جگہ کا جہاں پہ درنے برنے جل سے جلوس جو ہے وہ ہوا کریں گے اچھی بات ہے میں پرسوم دیفنس منسٹر آئے ہوئے تھے اس کے ٹرکی کے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ استمبول میں جو ہے تین چار جگہ جو ہے ڈیزگنیٹ ہوئی ہوئی ہیں اس کے لیے جہاں پہ مظاہرے ہوتے ہیں وہاں آئے مظاہرہ کریں جو ایک پولٹیکل رائٹ ہے ان کا وہ بالکل ڈیمنسٹریٹ کریں اس کو ایکسرسائز کریں لیکن اگر ریاست کو چیلنج کریں گے ریاست کی رٹ کو چیلنج کریں گے تو پھر جو بھی قانون اور قائدے کے مطابق جو ہے ریاکشن جو ہے ریاست کا ہونا چاہیے وہ ہوگا ہم ریاست کو بلیک مل نہیں ہونے دیں خوان صاحب پھر جو پرائم منسٹر کا اور آپ کی اس حکومت کا ایک جو امپریشن پڑھ رہا ہے کہ فیصلہ سازی نہیں کر پاتے ہیں کبھی لندن کی طرف دیکھتے ہیں آتے ہیں پھر اتحادیوں کی طرف دیکھتے ہیں اتحادیوں کا کانفرنس مل جاتا ہے تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جلاس کی بات کر دیتے ہیں کبھی کراچی آکیں تو یہ فیصلے آپ لوگ کریں گے تیزی سے یا نہیں کریں گے نہیں چلے آنے دیں ان کو تو پھر ہماری فیصلہ سازی بھی آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ مجھے یہ بتائے گا کہ اس سارے کے سارے سیناریو میں کہ آپ کو یہ چیز بھی کانفیڈنس دے رہی ہے کہ اتحادی بھی نہیں چاہتے کسی بھی طرح کی الیکشن ہو خیبر پختونخواہ میں مولانا فضل ریوان ابھی الیکشن نہیں چاہیں گے جس طریقے سے عمران خان صاحب کیمپین لیڈ کر رہے ہیں کراچی میں ایم کیوں ہم نہیں چاہے گی پیپس پارٹی کو سندھ کے علاوہ اور کیا مل جانا ہے نئے الیکشن سے یہ جس کانفیڈنس دے رہی ہے آپ کو اور یہی وجہ ہے کہ اتحادی بھی آپ پر یہی دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جی ٹائم پورا کریں ہم نے جب یہ فیصلہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے کیا کہ ہم الیکشن کے لیے جائیں گے تو ہمارے اتحادی جو تھے وہ دیفنٹی اس فیصلے سے پوری طرح متفق نہیں تھے آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں اور پھر اتحادیوں نے بھی کنونس کرنے میں کردار ادا کیا آپ کو جی بلکل اتحادیوں نے بھی کنونس کرنے میں جو ہے وہ کنونس کرنے میں ایک کردار ضرور ادا کر رہے ہیں جس طرف باتیں آپ نے جو نشاندہی کی ہے اس طرف جو ہم جا رہے ہیں اس میں اتحادیوں کا بھی کردار ہے اور آپ کے کنونس نہ ہونے میں رکومت نہ چلانے کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا وہی کے نیچے سے کالین نہ کھیچ لیا جائے تو بیچ میں آپ کے ایک اتحادی آسید زہداری صاحب کی ملاقات ہوئی اور پھر اس ملاقات کے بعد کوئی اشورنس ملی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا آپ مشکل فیصلے کر رہے اور معیشت چلائیں شاہد صاحب بہم مجھے اس بات کا کتی طور پر علمی ہے مجھے یہ بات ہے یا شاہد صاحب کی یا اس کی کاروائی یا جو باتیں ہوئی ہیں مجھے کتی طور پر علمی ہے میں ایسے کچھ سپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا پریس مگر یہ علم ہے آپ کو کہ حکومت مشکل فیصلے کرنے جا رہی ہے اور وقت پورا کرنے کا فیلال فیصلہ ہوا ہے میرا خیال ہے کہ جو ایمنٹ جو بات کی جا رہی تھی وہ ہم بالکل اس دھرنے کے ساتھ اس کو جو اینا جڑنے نہیں دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چوویس پر چیس چھویس کی ایک بات چل رہی تھی کہ گورنمنٹ ڈیزولو ہو جائے گی بہت شکریہ وزیر دفاع خوالدہ صاحب ہمارے صاحب موجود تھے عمران خان صاحب کا لانگ مارک کا اعلان اور اس کے بعد یہ فیصلہ جو کہ ہونے جارہا سا سمجھے تحلیل کرنے کا کس طریقے سے بدلہ ہے یہ گفتگو آپ دیکھ رہے ہیں کیا معاملات اچانک ہوئے ہیں کیا ہو رہا ہے اس وقت اسلام آباد میں اور زیادہ آپ کے سامنے تفصیلات رکھیں گے اسلام آباد میں یہ ہو کیا رہا ہے ایک تیزی تبدیلیاں کی ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ سلیم صافی صاحب اور مہر بخاری صاحب موجود ہے اسلام آباد سے آپ دونوں کا بہت شکریہ صافی صاحب ویکنڈ تک تو خبریں بھی کہ حکومت جا رہی ہے تحلیل کرنے کا فیصلہ ہو گیا خواجہ صاحب بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ ہمارا ارادہ ہو رہا تھا مگر اچانک عمران خان صاحب لوگ مارچ ناؤنس کرتے ہیں اور انہ کا یہ بھی ایک وجہ بنا ہے کہ ہم نے حکومت تحلیل نہ کرنے کا اور کنٹینیو کرنے کا فیصلہ کیا ہے اگزیکلی کیا ہو رہا ہے کیونکہ جمعہ تک تو رانہ سنا بھی کہہ رہے تھے مارے ہاتھ پر نہ باندھے جائیں وہ بھی اس طرف اشارہ کر رہے تھے اگزیکلی یہ ہوا ہے شازے بیری بالوات کے مطابق کہ حکومت یہ چاہتی تھی کہ سخت بجٹ ظاہری باتیں آپ ایکانومی کو سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ جس طریقے سے عمران خان صاحب نے معاملے کو چھوڑا ہے تو شاید تاریخ کا سخترین بجٹ ہوگا تو حکومت یہ گارنٹی چاہتی تھی کہ اس کے بعد ان کو حکومت کرنے دیا جائے اور پھر عدلیہ کے کچھ فیصلوں سے بھی وہ ڈر گئے تھے تو وہ ظاہر ہے کہ اس گارنٹی کو اس طرح تو کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا تو اس سلسلے میں کچھ بیک ڈور رابطے وغیرہ ہو رہے تھے زرداری صاحب ادھر ادھر سے تو ایک تو بارال ان کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اسی طرح نیوٹر رہے گی جس طرح کہ پہلے تھی اور حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی اس کے بعد بھی کوئی کوشش نہیں کی جائے گی نہ ان پہ زور ڈالا جائے گا کہ وہ جلدی الیکشن کر لے یا اور کر لے سیاستدان جانے اور ان کا کام جانے تو میرے خیال میں بنیادی وجہ وہ یہی بنی ہے اور دوسرا حکومت سے یہ شکایت تھی کہ وہ یہ فیصلے نہیں کر رہی ہے آئی ایم ایف کا معاملہ تھا باقی چیزیں تھی تو حکومت بھی اس کے لئے تیار ہوئی ہے اور پھر عمران خان صاحب نے جب مارچ اناؤنس کیا تو اس حد تک خاجہ صاحب کی بات درست ہے کہ اب اس کے بعد اگر حکومت کوئی لچک دکھاتی ہے تو وہ عمران خان کی فتح اور باقی تمام اتحادی جماعتوں کی شکست سے تعبیر ہوگی اس لئے آج حکومت نے اپنی پوزیشن کلیر کر لی خصوصا مسلم لیگ نون نے کہ وہ اس سیٹ اپ کو چلائیں گے جب تک چلا سکتے ہیں مہر بخاری صاحب آپ بتائے گا واقعی اطلاع تھی کہ حکومت جانے والی ہے خوارل صاحب بھی کہنے کے کنفرم تھا یا اچھنا کیا ہوا ہے واقعی صرف عمران خان صاحب کے اعلان کی وجہ سے یا کہیں اور سے اشورنس دی گئی ہے گراؤنڈ ریالیٹیز کو دیکھتے ہوئے بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے شازیب بلکل یہ پریشر بھی تھا اور یہ اطلاع بھی مصدقہ تھی درست تھی کہ اب اعلی الیکشنز کال کر دیے جائیں اسیملیاں تحلیل کی جائیں اور ایک نیا فریش منڈیٹ لیا جائے جدر دباؤ اور پریشر محسوس ہونا تھا وہ ہو بھی رہا تھا مگر کچھ وقت مانگا گیا تھا عمران خان صاحب سے کہ سب ایک پیج پر آ جائیں اور یہ کام ہو سکے اور کس طرح ہوگا اور کیا کر کے ہوگا کچھ انتخابی اصلاحات بھی حکومت لانا چاری تھی کچھ ان کے اور کام بھی درکار تھے اور ساتھ ایک جس کو کلین ایگزٹ کہتے ہیں کہ جس کا صافی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ یہ حظیمت اور امبارسمنٹ بھی نہ فیس کرنا پڑے وہ بھی تھوڑا سا ٹائم مل جائے مگر بیس کو جو اعلان کرنا تھا وہ پانچ دن بعد بھی جب تک کوئی ایشورنس نہیں آئی کوئی کلیارٹی نہیں آئی تو عمران خان صاحب کو ہماری تلات کے مطابق وہ اعلان کرنا پڑا کیونکہ ان کو بہرحال جو اعتماد ہے ان کا وہ اس کو بڑی ٹھےس پہنچی ہوئی ہے جدر سے کہا جا رہا تھا تھوڑی در روک جائیے ادھر سے کوئی بریک تھروں نہیں آ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اب میں مزید نہیں اعتماد کر سکتا نہ ہی ویٹ کروں گا پانچ دن اور بھی گزر چکے ہیں اور اب یہ اعلان کیا جائے گا اور ہم آگے بڑھیں گے جس کی وجہ سے بعد ازاں جو اطلاعات اور بات اچھی ہماری ہوتی رہی کچھ اسینشل کوٹر سے بھی اچھی طرح اس کو نہیں لیا گیا کہ جب روکا جا رہا تھا کہ اور ایک دو دن روک جائیں تو کیوں نہیں وہ روکے مگر اس کے بعد بہرحال آپ نے سیاسی جماعتوں کا بھی آج کلیاریٹی نون لیگ کی حکومت کی طرف سے دیکھی ہے اس میں میں جس ہفتہ کوشش کی ہے ڈھونڈنے کی مجھے کوئی گیارنٹی ہے شورنس جو وہ چاہ رہے تھے اس کا پتہ نہیں چلا ابھی بھی یہی محسوس ہو رہا ہے کہ اگلے 24-48 گھنٹوں میں بھی کوئی ایسی خبر آ سکتی ہے گو کہ یہ اناؤنس تو کر چکے ہیں حکومت کہ ہم پورا اپنا آئینی امیاد پوری کریں گے مگر ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ there is confusion everywhere تو غلط نہ ہوگا میری مسلملی نون کے سینئر رہنمائوں سے تحریک انصاف کے سینئر رہنمائوں سے متعلقہ اداروں کی شخصیات سے آج پورا دن بات ہوتی رہی ہے کل بھی بات ہوتی رہی ہے there is a confusion سو کچھ نہیں کہا جا سکتا ابھی کہ یہ ایک اونٹ اس کروڑ بیٹھ گیا اور اب بیٹھا ہی رہ گا اور آئینی میاد پوری کرے گی حکومت تو صافی صاحب اب جب خان صاحب آئیں گے ظاہر ہے ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ خان صاحب کو 2014 میں جو نون لیگ کا الزام تھا کہ اداروں کی سپورٹ تھی دھرنے میں اگر وہ فیکٹر نہیں ہے نیوٹرلیٹی کا وعدہ ہے تو دوسری طرف عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اپنی جو مقبولیات ہیں اس کے عروج پر ہیں اور ظاہر ہے انہوں نے اپنا ٹرن آؤٹ بھی دکھایا ہے جلسوں میں بہت زیادہ لوگ آ گئے تو حکومت کی کوئی سٹیٹیٹی ہے یا پھر صورتحال اچانک بدل سکتی ہے اگر عمران خان صاحب دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے اب ظاہری بات ہے کہ ملکی سلامتی اور اس ادارے کے وقار تقاضے کے طور پر وہ نیوٹرل ہو گئے تھے اور دوسری پھر عمران خان صاحب کی یہ کوشش تھی کہ اب جلد از جلد اگر اس حکومت کو اس تیفہ پر مجبور کر دیا جائے اور انتخاب نگران حکومت قائم ہو اب اگر وہ صورت بنتی ہے اور نگران حکومت قائم ہوتی ہے تو یہ تاریخ کا جو مشکل ترین بجٹ ہے یہ پھر نگران حکومت کو بنانی اور پیش کرنی پڑے گی اور اس کا نگران حکومت کا ملوہ ہمیشہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے قاتے میں ڈالا جاتا ہے پھر ظاہر ہے کہ اگر یہ مطالبہ مان لیا جائے تو کل پھر الیکشن کمیشن کا وہ مطالبہ کریں گے پھر تیس رکھ کریں گے پھر الیکشن بھی متنازعہ ہوگا اور پھر اس وقت عمران خان صاحب نے جو ریت ڈال دی ہے فوج کو غالم گلوچ کا تو ظاہری بات ہے کہ ان کے پاس تو ایک دو جالی مفروضے ہیں امریکی سازش کا لیکن اس صورت میں پھر پیپلس پارٹی نون لیگ جے ایو آئی کومپرس جماعتیں یہ ساری عمران خان کے نقش قدم پہ جاتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ ایک زبان ہو جائے گی تو اس صورت میں جس مشکل سے اس وقت اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو نکالنا چاہتی ہے تو وہ مشکل اس کے لئے کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتی اس لئے وہ امران خان کی کسی خواہش کو پوری کرنے سے قاصر ہے اور انہوں نے دونوں فریقوں سے کہہ دیا ہے کہ بھئی ہم نیوٹرل ہیں آپ لوگ جانے آپ کا سیاست جانے مرساہبہ اس میں جو ظاہر ہے میری بھی کچھ تحریک انصاف کے رینواز سے بات ہوئی تو وہ حیران ہیں کہ ان کو بھی لگ رہا تھا کہ حکومت بس اپنے جانے کا اناؤنس کرے گی اور یہ اچانک فیصلہ آ گیا تو حیران بھی ہے تو اسے مایوسی بھی نظر آ رہی ہے مگر کچھ ایسا ہوا ہے کہ امران خان خود بھی حیران ہوئے ہیں پچھلے دنوں جس طریقے سے لوگ خود بخود نکل گئے تھے یا جو ٹرن آؤٹ ان کے جلسوں میں آیا ہے ابھی تک کوئی سرپرائز امران خان صاحب دے سکتے ہیں اگر فیصلے ہو بھی جائیں اور یہ دوبارہ حکومت پر پڑ سکتا ہے اگر ان کا بہت بردست قسم کا دھرنا ہو جائے دیکھیں دھرنوں کی تاریخ سے تو یہ نہیں پتا چلتا تاکہ آپ کوئی حکومت گرا دیں گے یہ فیصلے تو جدر ہونے ہیں مگر دیکھیں یہ اداروں پر تنقید کرنا جس کا ذکر ابھی صافی صاحب کر رہے تھے یہ تو اس جرم میں تو برابر کے حصے دار ہیں ساری سیاسی جماعتیں کچھ زیادہ ہیں کچھ کم ہیں کل کو نواز شریف صاحب نے بھی کم گالیاں نہیں دیں جو آج امران خان صاحب کر رہے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے دیشو رائٹ ناو ہے اس کے شباز شریف صاحب اپنے اوپر اتنا بڑا دھبا نہیں افورڈ کر سکتے کہ ایک ڈیڑھ ماہ کے اندر جو کرنے والے فیصلے تھے وہ بھی نہیں کیے پولیسی ایکشن جو ہے وہ بھی نہ لے سکے اگر اس طرح وہ باہر جائیں گے تو اس ٹائم کے اوپر ابھی الیکشن نونلی کو سوٹ نہیں کرتا ایک all time low پہ ہے وہ اپنی مقبولیت کے حوالے سے ان ایکشن کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرح سود بھی آج ایک بار پھر بڑھا دی گئی ہے اس کا بھی ایک ڈومینو افیکٹ آئے گا so i don't think they can afford it گو کے میاں صاحب اور مریم صاحبہ بڑے کلیر تھے اس حوالے سے لیکن شباز شریف صاحب کے اسرار پہ بھی اور ساتھ ان کی سب سے بڑی سٹرنٹھ جو ہے ابھی وہ آسیولی زرداری صاحب ہیں کہ یہ اپنی میاد پوری کرنی چاہیے اب یہ انہوں نے گیمبل کھیل ہے how it turns out for them اللہ جانے مگر as of right now اگر آپ مقبولیت کے حوالے سے آپ کا سوال ہے تو اگر election آج ہو جائے تو تو عمران خان صاحب سب سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے شاید ان حکومتی اتحادی پارٹیز کو سب سے زیادہ اس کا بھی نقصان ہوگا given جو ہماری معاشی صورتحال بھی ہے IMF کے ساتھ بھی جو حالات ہیں ابھی وہ ایک اور gamble ہے این اس ٹائم کے اوپر جب یہ long march ہو رہا ہے کیا وہ مانیں گے کہ اتی سیاسی ہمہنگی اور clarity آگئی ہے کہ یہ اب باپس بحال ہو سکتا ہے پروگرام کے نہیں everything is up in there right now but be very much be rest assured کہ جنہوں نے فیصلے کرنے آج بھی انہوں نہیں کرنے بہت شکریہ گفتگو راضین آپ نے سنی ہے دوسری طرف اداروں کے نیوٹرل ہونے پر مسلسل تنقید کرنے کے بعد سابق وزی آدم عمران خان نے کل فوج سے یہ کہا کہ آپ نیوٹرل ہیں تو نیوٹرل ہی رہیں ہم جتنی بھی دیر ہم رہیں گے ایک چیز ہم چاہتے ہیں کس دنے سیمبریز ڈیزولو ہوں گی اور election date یہ ہماری demand ہے میں اپنی فوج کو بھی کہتا ہوں کہ آپ نیوٹرل ہیں آپ نے کہا نیوٹرل ہے نیوٹرل رہے ہیں اس میں لیکن اس سے پہلے عمران خان نیوٹرل ہونے کے حوالے سے تنقید کرتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے اللہ نے ہمیں اجازتی نہیں دی کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں جانور نیوٹرل ہوتا ہے جانور میں اچھے پورے کی طبیز نہیں ہوتی انسان اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ہمارے ادارے کہتے ہیں کہ جناب ہم نیوٹرل ہیں نیوٹرل کی اللہ نے اجازتی نہیں دی کسی کو آپ یا حق کے ساتھ کڑے ہیں یا باطل کے ساتھ کڑے ہیں آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے ہیں حق اور باطل کی جنگ میں آپ نیوٹرل ہو جائیں اس کا مطلب آپ باطل کا ساتھ دے رہے ہیں میں بار بار کہتا ہوں نیوٹرل صرف جانور ہوتے ہیں انسان کو تو اللہ کو جواب دینا ہوتا ہے اس نے تو دنیا میں بھیجا ہے اور اس نے آپ کو کہا ہے کہ آخرت میں میں تمہارے سے جواب لوں گا کیا تم انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے کیا تم نے ظلم کا مقابلہ کیا آپ نے ایک امپورٹڈ حکومت کے خلاف جت و جہد کی پوچھے گا اللہ آپ سے آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے نہیں جی میں تو نیوٹرل ہوں آپ کو اس نے یہ اجازت نہیں دی دو اپریل کو جب اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ مزاکرات کی خبریں گرم تھیں تو انہوں نے کہا کہ اس سے اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے کہ نیوٹرل ہیں تو یہ بڑا اچھا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آئے کہ اس میں کیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں بڑا اچھا نیوٹرل ہیں تو نیوٹرل جو یہ ملک جدر پچا دیا گیا ہے تو ان کا اچھا کام کہ وہ کوشش کرے کہ اس میں سلوشن نکالیں اس میں کونسی بڑی چیز ہے کس نے کہا سلوشن نکالیں آپ نے کہا یا اپوزیشن نکالیں پہلے تو میں ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں کوئی بڑی چیز کیا ہے مجھے تو یہ نہیں سمجھ آرہی کہ یہ کہ اچھا جی کوئی یعنی اس میں تو اچھا ہے نا اور جب عمران خان کے فوج کے ساتھ تعلقات اچھے تھے اور نیوٹرل لیگ کو فوج سے شکایت ہو رہی تھی تو انہوں نے خود جنرل باجوہ کی تعریف کرتے ہوئے اور پھر بار بار موقف بدلنے کے بعد آج ایک بار پھر عمران خان کہا رہے ہیں کہ فوج اگر نیوٹرل ہے تو نیوٹرل ہی رہے دوسری جانب جہاں سیاسی درجہ حرارت بڑھا ہے وہیں سیاست میں برداشت اور اخلاقیات کی کمی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے گزشتہ دنوی عمران خان نے مریم نواز سے متعلق قابل اعتراض بات کی اور اب جیو آئے کے رہنما راشد سمرو نے سابق وزیراعظم عمران خان کی والدہ سے متعلق انتہائی نامناسب اور انتہائی قابل اعتراض بات کی ہے عمران خان ان کے سیاسی حریف ہیں ان پر تنقید کرنی ہے تو سیاسی کریں مگر جس طرح کی زبان راشد سمرو نے استعمال کی ہے وہ قابل مضمت ہے پاکستان کی سیاست کے لیے برا ہے پاکستان کے لیے برا ہے معیشت میں غیر یقینی کی صورتحال برقرار ہے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل آئی ایم ایف سے مذاقرات کے لیے آج خطر چلے گئے ہیں اور حکومت ہی ذراعہ بتا رہے ہیں کہ حکومت نے اب کیوں کہ مدت پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس لیے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے لیے مشکل فیصلے لینے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس سلسلے میں تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا جائے گا اور معیشت کی ترقی کو کم کر کے خساروے پر قابو پانے کے آئی ایم ایف کے حکامات پر بھی عمل کیا جائے گا اس ساری صورتحال میں اسٹیٹ بینک نے شرائع سود میں آج مزید ڈیڑھ فیصد اضافہ کر کے اسے بلند سطح پر یعنی تیرہ اشاریہ سات پانچ فیصد پر پہنچا دیا ہے اسٹیٹ بینک کے آج مونیٹری پولیسی بیان کے مطابق اس قدم سے مہنگائی اور بیرونی استحکام کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں مدد ملے گی اسٹیٹ بینک کے مطابق اس سال حکومت کی طرف سے ایکسپینشنری فسکل پالیسی اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول ڈیزل اور بجلی پر سبسیڈی سے ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا ہے اور پالیسی فیصلوں بے غیر یقینی کی صورتحال کی وجہ سے ایکسچینج ریٹ پر بھی دباؤں میں اضافہ ہوا ہے اسٹیٹ بینک کے مطابق عبوری عداد و شمار کے مطابق ایک پانچ اشاریہ نو سات فیصد کی معاشی ترقی توقعات سے زیادہ ہے اور ایپلیل کے مہینے میں تیرہ اشاریہ چار فیصد کی مہنگائی بھی غیر متوقع طور پر دو سال کی بلند ترین سطح پر رہی ہے اور گزشتہ چھ ماہ سے مہنگائی ڈبل ڈیجٹ میں ہی ہے اسٹیٹ بینک کے مطابق خسارے پر قابو پانے کے لیے فور اقدامات کی ضرورت ہے تیل اور بجلی پر سبسیڈی ختم کرنے سے آردی طور پر مہنگائی میں تو اضافہ ہوگا اور مہنگائی اگلے مالی سال میں بھی بلند سطح پر رہے گی مگر مالی سال دوہزار چوبیس میں تیزی سے نیچے آئے گی اسٹیٹ بینک معاشی استحقام کی بات کر رہا ہے خسارے کم کرنے کی بات کر رہا ہے اور معاشی استحقام کے لیے معاشی ترقی کو نیچے لانے کی بات کر رہا ہے کیونکہ معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہوئے تجارتی اور بجٹ خسارے نے خطرات پیدا کر دیئے اور اسٹیٹ بینک کے مطابق ان اقدامات سے اگلے مالی سال میں معاشی ترقی گر کر ساڑھے تین سے ساڑھے چار فیصد پر آ جائے گی خسابک وزیر خسارہ شاکت ترین بھی معاشی ترقی کو سست کرنے کی بات کرتے رہے تھے ظاہر ہے اگر ہم نے دیکھا کہ یہ اوور ہیٹ ہو رہی ہے ایکانومی تو ہم نے پہلے بھی کچھ میئرز لیا ہیں جس میں ہم نے وہ کیش مارجن بڑھا دیئے اور کوئی گاڑیوں کے اوپر ہم نے کوئی ڈیوٹی شوٹی بڑھا دیئے تو اور بھی ہم کریں گے لیکن یہ ہے کہ ہم نے unsustainable نہیں ہونے دینا اپنی گروہ کو میرا پرابلم اور ہے میرا پرابلم اور ہے میرا پرابلم یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اوور ہیٹ نہ ہو جائے یہ ایکانومی یہ جو بڑھ رہی ہے جو ہم پانچ پرسنٹ کا گروہ ریٹ دکھا رہے ہیں یہ نہ ہو کہ یہ اس کو اتنی آگے جانا شروع ہو جائے کہ میرے لیے پرابلم ہو جائے ایکشینج سائے اور وہ ہم اس کو منیج کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی مگر اب ان تمام اقدامات کے بعد ترقی شرح تو کم ہو جائے گی کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں بھی کمی کے اثار نمائی ہیں مگر اسٹرینٹ بینک مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے گزشتہ سال ستمبر سے شرح سود میں مزلسل اضافہ کر رہا ہے مگر بین الاقوامی قیمتوں میں اضافہ لوکل ڈیمانڈ اور انتظامی مسائل پھر بھی مہنگائی میں اضافہ کا بائز بنتے رہے ہیں عمران خان ہی کی حکومت میں مزیستہ سال نمیمبر میں مہنگائی ڈبل ڈیجٹ میں جا چکی تھی ان کی حکومت میں جاری کیے گئے اضافہ شمار کے مطابق نمیمبر دوہزار اکیس میں مہنگائی میں گیارہ اشاریہ پانچ فیصد پھر دسمبر میں اور بڑھ کر بارہ اشاریہ تین فیصد پھر جنوری دوہزار بائیس میں مزید بڑھ کر تیرہ فیصد پر مہنگائی پہنچ چکی تھی پھر فروری میں بارہ اشاریہ دو فیصد اور مارچ میں بارہ اشاریہ سات فیصد رہی اور پھر اپنیل کی مہنگائی تیرہ اشاریہ چار فیصد رہی مگر ستمبر دوہزار اکیس سے ہی بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیشے نظر اسٹریٹ بینک نے شرائے سود بڑھانا شروع کر دی تھی اسٹریٹ بینک نے ستمبر میں شرائے سود سات فیصد سے سات اشاریہ دو پانچ فیصد کر دی پھر انیس نویمبر کو شرائع سود میں مزید ڈیڑھ فیصد کا اضافہ کر کے اسے آٹھ اشاریہ سات پانچ فیصد کر دیا اور اسٹریڈ بینک نے لکھا کہ مہنگائی اور بیلنس آف پیمنٹ کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں اسٹریڈ بینک نے نویمبر ہی کی مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ میں مزید لکھا کہ مہنگائی اور کرنٹ کاؤن خسارے کے خطرات میں توقعات سے زیادہ تیزی سے اضافہ ہوا ہے پھر چودہ دسمبر دوہزار اکیس کو اسٹریڈ بینک نے شرائع سود میں مزید ایک فیصد کا اضافہ کر کے اسے نو اشاریہ سات پانچ فیصد کر دیا اور لکھا کہ اس فیصلے کا مقصد بڑھتی ہوئی مہنگائی کو روکنا اور معیشت کو استحکام دینا ہے کیونکہ نویمبر میں مہنگائی ساڑھے گیارہ فیصد کی سطح پر پہنچ گئی ہے مگر پھر چوبیس جنوری کو اسٹریڈ بینک نے شرائع سود کو نو اشاریہ سات پانچ فیصد پر برقرار رکھا اور اس امید کا اظہار کیا کہ پہلے کیے گئے اقدامات سے مہنگائی کی توقعات میں کمی آئی ہے پھر جنوری میں مہنگائی کا نمبر تیرہ فیصد آیا پروری میں مہنگائی بارہ شرائع دو فیصد رہی عمران خان نے آئی ایم ایف سے وعدے کے باوجود پیٹرول ڈیزل اور بجلی کے سہمتوں میں اضافے کے بجائے کمی کر دی اور اسٹریڈ بینک نے شرائع سود نو اشاریہ سات پانچ فیصد پر برقرار رکھی تو اگلے ہی دے نو مارچ کو کمرشل بینک نے کم ریٹ پر حکومت کو پیسے دینے سے انکار کیا اور اسٹریڈ بینک نے شرائع سود نو اشاریہ سات پانچ فیصد رکھی تھی مگر کمرشل بینک نے گیارہ اشاریہ چار پانچ فیصد پر جا کر حکومت کو قرض دیا کیونکہ کمرشل بینک کو پتا تھا کہ حکومت کا خسارہ بہت زیادہ ہے اوپر سے تیل اور بجلی پر سبسیڈی دے دی ہے اور آئی ایم ایف پروگرام میں ہونے کی وجہ سے حکومت اسٹریڈ بینک سے بھی قرض نہیں لے سکتی اس لیے انہوں نے من مانی قیمت وصول کی پھر مارچ کی میگائی بارہ اشاریہ سات فیصد آئی اور اسٹریڈ بینک نے عمران خان کے وزیراعظم ہوتے ہوئے ہی فوری انگامی اجلاس کیا اور شرعہ سود میں ایک ساتھ دھائی فیصد کا اضافہ کر کے اسے بارہ اشاریہ دو پانچ فیصد کر دیا اور اس وقت اسٹریڈ بینک نے اپنی مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ میں لکھا کہ گزشتہ مانیٹری پالیسی میٹنگ کے بعد سے اب تک مہنگائی کے خطرات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھنے اور ذر مبادلہ کے زخائر گرنے کی وجہ سے مواشی استحکام کو درپیش خطرات میں اضافہ ہو گیا ہے مگر پھر بارہ اشاریہ دو پانچ فیصد پر شرعہ سود کرنے کے بعد بھی اس حکومت کو کمرشل بینک سے پندرہ فیصد سے اوپر جا کر کرز لینا پڑا کائبور بھی پندرہ فیصد سے اوپر چلا گیا اور ذر مبادلہ کے زخائر صرف دس اشاریہ آٹھ ہرپ ڈالرز رہ گئے تھے جو دو ماہ کی درامت کے لیے بھی کافی نہیں تھے اور پھر شباز شریف حکومت کے فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے مواشی غیر یقینی بڑھتی چلی گئی روپیہ گرتا چلا گیا اسٹاک مارکٹ گرتی رہی روپیہ آج بھی مزید گرا اور آٹھ ڈالر دو سو روپے تیرانوے پیسے کا ہو گیا اسٹاک مارکٹ مزید ساڑھے چھسو پوائنٹ گر گئی کیونکہ شباز شریف حکومت ایک دن ایک بات کرتی ہے اگلے دن دوسری بات کر دیتی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ مفتا اسماعیل دوہا میں جو آئے میں پروگرام کی بحالی کے لیے وعدے کر کے آئیں گے تو شباز شریف اس پر عمل کریں گے یا وہ ہی کریں گے جو گزشتہ چالیس دنوں سے کر رہے ہیں اس پوری صورتحال پر بات کریں گے ہمارے صلی اللہ مہارے معیشت محمد سویل صاحب موجود ہے محمد صلی اللہ صاحب بہت شکریہ ہمارے شمعہ جوائن کرنے کے لیے لوکل مسائل بھی ہیں کرنٹ ایکاؤنٹ خسارہ بہرحال کم ہو رہا تھا آپ کو لگتا ہے کہ شرائع سود میں مزید اضافے کی ضرورت تھی یا آپ کے تحفظات ہیں اس فیصلے پر نہیں تحفظات کچھ نہیں ہیں ایک سے ڈیوڈ فیصد کی ایکسپیکٹیشن تھی ایکسپیکٹیشن کے مطابقی ہے کوئی سرپرائز کی یا تاجک کی بات نہیں ہے اور پاکستان میں تو یہ بڑا نارمل سا ہو گیا ہے پہلے ہر چار پانچ سال کے بعد ہوتا تھا کہ ایکانومی اوور ہیٹ ہوتی تھی اب یہ ہر دو ڈھائی سال بعد ہونے لگا ہے تو میرے خیال میں یہ صحیح سٹیپ ہے اور جو دوسرے اقدامات بھی لیے ہیں وہ بھی مناسب ہیں اور بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جو آئی ایم ایف سے مذاقرات چل رہے ہیں ان کی کچھ پری کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں وہ بھی اس کا پارٹ ہو سکتی ہیں تو میرے خیال میں یہ توقعات کے خلاف نہیں ہے یہی ایکسپیکٹیشن تھی اور ایک اچھی بات سٹیٹ بینک کی پریزنٹیشن میں اور سٹیٹ بینک کی منٹری پالیسی سٹیٹمنٹ سے یہ بھی لگی کہ گورنر صاحب کے بدلنے سے نہ تو ان کا کوئی view بدلہ ہے نہ ان کا پریزنٹیشن کا سٹائل بدلہ ہے نہ ان کی thinking بدلی ہے جسے یہ لگتا ہے کہ واقعی سینٹرل بینک کافی حد تک independent اور کافی professional ہو گیا ہے مگر سٹیٹ بینک مسلسل شرائصود بڑھاتے آئے گزیشتہ سال سے مگر اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ٹائٹ منٹری پالیسی تھی مگر ایکسپینشنری فسکل پالیسی تھی تو اپجیکٹیوز اچیو نہیں ہوتے تھے ہم آپ کو لگ رہا ہے کہ جو فسکل پالیسی ہے اس کے ساتھ انفلیشن اپجیکٹیو اچیو ہو جائے گا یہ بلکل ریپلے ہو رہا ہے پچھلی حکومت کا بھی یہی تھا کہ جب ایمپورٹ بل بڑھنے لگا تو سینٹرل بینک نے پہلے ایکٹ کیا اور فائننس منسٹری نے لیٹ کیا یا بلکل ہی نہیں کیا یہاں بھی اسی طرح کا ہے کہ سینٹرل بینک نے کر دیا ہے بلکہ انہوں نے اپنی پریزنٹیشن میں اور مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ بھی یہ کہا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ فسکل سائٹ پر بھی چیزیں ہوں گی اس کا مطلب ہے ان کا اشارہ ہے کہ سبسیڈیز کم ہوں گی اور ٹیکسز بڑھائے جائیں گے اور گورنر صاحب ایکٹنگ گورنر صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم اس اسمشن کے ساتھ ہمارا یہ سارا مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ حکومت جو ہے بہت جلد سبسیڈیز کو ختم کرے گی بلخصوص تیل پہ نہ صرف ختم کرے گی بلکہ وہ گریجولی پی ڈی ایل اور جو سیلز ٹیکس ہے وہ بھی لائے گی تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ سینٹرل بینک یہ سمجھ رہا ہے کہ فسکل سائٹ پر منسٹری جو اقدامات میں ڈیلے کر رہی ہے وہ منسٹری کو کرنے پڑیں گے اور سٹیٹ بینک گورنر نے یہ بھی خوش خبری دی کہ مذاکرات آئی ایم ایف سے ہو رہے ہیں اگر پچیس کو نہیں تو کچھ دن لیٹ ہو سکتا ہے مگر وہ بڑے حفر لگ رہے تھے کہ یہ ہو جائیں گے اگر اس ساری صورت حال میں آئی ایم ایف کا پروگرام باہل ہو جاتا ہے پونہ چودہ فیصد کی شرح سود ہے جسے ذہرے واضح طور پر نظر آتا ہے کہ سلو ڈاؤن آئے گا آپ کو لگ رہا ہے کہ اسٹیبلیٹی بھی آپ پائے گی معیشت میں یا پھر خطرات بہت زیادہ اس وقت نظر آ رہے ہیں دیکھیں کچھ اسٹیبلیٹی ضرور آئے گی اگر آئی ایم ایف ہو جائے کیونکہ آئی ایم ایف کی وجہ سے کافی دوسری فنڈنگ ہے وہ بھی لنگڈ ہے اور سینٹرل بینک نے بتایا ہے کہ اگلے سال وہ سمجھ رہے ہیں کہ فنڈنگ گیپ جو ہے وہ چوالیس بلین ڈالر کا ریکوائرمنٹ ہے اور اکاون بلین ڈالر کا فنڈنگ ہوگی تو اگر آئی ایم ایف سے آنے سے کافی حق تک سٹیبلیٹی ضرور آئے گی مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان میں دوہزار انیس میں شاید نہیں تھی جب اسی طرح کا ایک کرائسس تھا پاکستان میں ایک کرائسس لائک سیچوئیجن تھی وہ ہے کہ پولٹیکل ماحول اس دفعہ کافی ٹینس ہے رادر دین جو دوہزار انیس میں تھا دوسری جانب جتنی زیادہ گلوبل کمونٹی پرائزز ابھی ہیں خاص طور سے تیل کی قیمتیں وہ دوہزار انیس میں نہیں تھی تو ایک سٹیبلیٹی ضرور آئے گی مگر سسٹینیبل سٹیبلیٹی کے لیے یہ جو دو فیکٹر ہیں میرے خواہل میں ان کو بھی ریزول ہونا ضروری ہے بہت شکریہ موسیل صاحب کی گفتو آپ نے سنی اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ جب کمرشل بینکس سے حکومت پیسے لینے جائے گی تو وہ کسی شرح صورت پر ملتے ہیں کیا جو ماضی قریب میں بینکس کا رویہ رہا ہے وہ ہی برقرار رہتا ہے یا نہیں اور اگر رہتا ہے تو بینٹیٹ بینک کیا کرے گا آج بنا میں اتنا یادی اللہ